موسیقی اس سائکلوجیکل انٹرویو پروسس کے بعد جو ہے سٹورنٹس اللوکیٹ ہو جائیں گے اور اللوکیٹ بنے کے بعد وہ آفیسر بن جائیں گے تو بہت سٹورنٹس یہ سوال کر رہے تھے کہ جیسا کہ پی ایم اے اگلے سال بھی آنا ہے اور پی ایم اے کی انہوں نے تیاری بھی کرنی ہے تو پی ایم ایس کی تیاری کرنے کے لیے ایک تو وہ سوچ رہے تھے کہ پی ایم اے آفیسر ہوتا کیا ہے اور پی ایم اے آفیسر کے پاس ایسی کون کون سے perks and privileges ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو میند کرنی چاہیے اور کیا واقعی پی ایم ایس ایک ایسا department ہے ایک ایسی service ہے کہ جہاں پر میند کی جائے کیا واقعی گھر ملتا ہے گاڑی ملتی ہے ڈالا ملتا ہے تو آج ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم بتانے کے لیے سی پی آئی کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا تو سٹوڈنٹس اپنے پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی ایک پی ایم ایس آفیسر ایلوکیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی سکس منس کی ٹریننگ کے لیے ایم پی دی چلا جاتا ہے that is management and professional development department وہاں پر ان کی سکس منس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور سکس منس کی ٹریننگ کے بعد پھر ان کو یوٹی شپ کے لیے یعنی انڈر ٹریننگ شپ کے لیے کسی ایک تحصیل کے اندر ان کو جوائن کرنا پڑتا ہے یوٹی شپ کے اس پروسس کے بعد ایک نیا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے جو تقریباً دو سال کا ہے اور اس دو سال کے پروسس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا سال ہے اس میں پی ایم ایس کے ایلوکیٹڈ آفیسر کو ایک دیپارٹمنٹ کو جوائن کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کو انڈرسٹانڈ ہو کہ how the department works اور اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اور اس نیا سال کے اندر کچھ لوگ directly assistant commissioner appoint ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں کسی department کے اندر as director جو ہے وہ move کر جاتے ہیں اور جو لوگ کسی تحصیل کے اندر assistant commissioner جو ہے وہ move کرتے ہیں تو assistant commissioner move کرنے کے بعد ان کو وہاں پر گھر بھی ملتا ہے ان کو وہاں پر ڈالا بھی ملتا ہے ان کو وہاں پر ایک ریڈر بھی ملتا ہے اور وہ تمام کی تمام جو ہے وہ facilities ملتی ہیں جو کہ assistant commissioner کی ہوتی یہ چیز بھی important ہے کہ جیسے ہی پی ایم ایس آفیسر اپنی training complete کرتا ہے تو training complete کرنے کے بعد اس کو جو pay ملتی ہے وہ پنجاب میں تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب ہے جس میں executive allowance بھی جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور basic pay بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اچھا students اب بات کرتے ہیں horizontal اور vertical mobility کی of assistant commissioner horizontal اور vertical mobility کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس power کتنی زیادہ جو ہے وہ power ہے اور کیا کیا scale جو ہے وہ آپ کی power کا جو ہے وہ exist کرتا ہے assistant commissioner 17 وہ scale کا ہوتا ہے اور assistant commissioner کے بعد additional commissioner اس کے بعد deputy commissioner commissioner secretary level تک جاتے جاتے یعنی 22nd grade offices تک جو ہے وہ پی ایم ایس کے offices جا سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں horizontal mobility کی تو horizontal mobility کے اندر آپ assistant commissioner تحصیل کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک زلہ بھی ملتا ہے زلے کے بعد آپ جو ہے کسی division کے جو ہے وہ آپ commissioner بھی لگ جاتے ہیں یعنی پی ایم ایس آفیسر کے پاس horizontal اور vertical mobility میں وہ ساری کی ساری چیزیں exist کرتی ہیں جو ایک new aspirant aspire کرتا ہے تو students I hope کہ آپ کو آج کی جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور وہ students who aspire to be a PMS officer ان لوگوں کے لیے we are currently running a PMS interview program اور وہ لوگ جو future کے اندر ایک PMS officer بننا چاہتے ہیں ان کے لیے we are running a five months intensive program that is called PMS Elite Mentorship Program اس کے اندر ہم آپ کو test series کو بھی ڈیل کریں گے آپ کو tips and tricks کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کے تمام سبجیکٹس کو جو ہے وہ cover کریں گے اور آپ کو اس دن کے لیے prepare کریں گے جس دن آپ ایک PMS officer بنیں گے let's get to that ڈالا that you are aspiring for thank you